موسیقی کلام ہے اس میں میں جی پیش کروں گا سیف الملوک کے اشعار اور آپ کی نظر آپ کی سماتو کی نظر یہ خوبصورت اشعار میاں محمد باکش کے ہاتھ سے لکھے گئے خوبصورت یہ اشعار آپ کی سماتو کی نظر اور اس کلام کی ایک تاثیر ہے جی ماشاءاللہ سے اس تک میں شاید نہیں پہنچ سکوں گا لیکن کوشش کروں گا کہ جو سیف الملوک ہے اس کو اپنے ایک اس کے طرز بیام میں بیان کروں تو بسم اللہ کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کا ناتی اقلام اول حمد سلام علیہ عیدی تجھو مالک ہر ہر دا اس دانا میں ارج دار بالا کسے میدان کسے میدان کی دار کسے میدان تے حجر تیرا تے حجر تیرا پانی منگے کونے نا دے گران جی کردہ تیروں کول بیٹھار کے تیمی درد پرانے چھے تے لوئی لوئی برلے کڑیے تے جو دد پانڈا تو پرلا شام پری بن شام محمد دیگر جاندی آرے تو ڈرنا کیا خوبصورت کلام پیش کرتے ہیں میاں صاحب نے کیا خوبصورت بیان کیا کیا ان کی جو اپنی لائف میں وہ دیکھتے تھے وہ لکھتے تھے اور یہ خوبصورت شعر جو میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں وہ مجھے بہت ہی پسند ہے میرے دل کے بہت قریب ہے یہ شعر تو آپ سب کی سماتو کی نصر چھپ کر سینٹ موتی ملسم سبر کریں تاہیرے پاگ لبان پاگ لو رولا پان آئے پاگ لو رولا پان آئے نام تینا ہیرے اور کیا خوبصورت جوانی کے بارے میں انہوں نے بیان کیا گی اور جوان جو انسان ہے اس کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کی سماتے بھی نظر چار دہارے مرجوانی چار دہارے مرجوانی کر لے اے شام و جان سدانی اے دونت دنیا سدانی اے دونت دنیا سدانی نشکر ہو جان سدانا باگ بل بل بولے سدانا موج بہارا سدانا موج بہارا سدانا موج بہارا سدانا صوبت یاران جیون جیون ہر کوئی آکھیں موت کھڑی سر اٹھتے ہیں تیرے نالوں لکھ لکھ سوڑے حق اندر جا سکتے ہیں امید کرتا ہوں جی آج کا برمہ آپ کو پسند آیا ہوگا آج کا یہ خوبصورت سفیانا قلام جو کہ حضرت میاں محمد بخش کی شاعری ہے جیو ہم نے آج بیان کی اور آپ کی سماتو کی نظر تو کوئی غلطی کتائی ہو تو معاف کیجئے جازت دیجئے اپنے محضبان نجمل حسنین کو اللہ حافظ موسیقی